بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل کے چین ٹپس ویدر نام آئی ہاپ آپ سب خیر جیسے ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی بہت ہی چٹ پر تیار ہونے موری ریس پر شیئر کریں گے آج آپ کے ساتھ آلو میتھی کے ریس پر شیئر کریں گے سب سے پہلے میں نے فریش میتھی لیا ہے اور اسے کٹنگ کر لیا ہے بریک بریک میں نے کٹنگ کی ہے جیسے بھی جیسے بھی جیسے بھی آپ گھر میں کرتے ہیں وہاں ویسے ہی کٹنگ کر سکتے ہیں ایک پیارے سکر کو بسورت سا بول لیں گے اس کے اندر بھوائل کر لیں گے بھوائل کرنے کے لئے آپ کو تقریباً ڈاس سے پنٹہ مٹ لگیں گے اور ہلکی آنشمار سٹارڈنگ میں کریں پھر فلیم جو ہے آپ آزدہ آزدہ ہائی بھی کر سکتے ہیں اس کا پانی جو ہے اس کے اندر پانی جو ہے وہ آپ کو اڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اپنے ہی پانی کے اندر جو ہے یہ بہت جل جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے اس کی گھلائی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ہم اپنے پیاری سی خوبصورت سی کراہی کے اندر پیاس لیں گے پیاس کو بریک سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے آپ چوب کرنا چاہتے ہیں آپ چوب بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا بھران کریں گے اور اس لیے کہ ساتھ جو ہے اڈا کوڑ لیسن کا ایک چمر پیسٹ ایڈ کریں گے ساتھ جو ہے وہ گرین لیسن ایڈ کریں گے اگر آپ لیسن گرین جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مزی ہے اور ساتھ ہی ٹوماتر ایڈ کریں گے کیونکہ ٹوماتر کی گھلائی بھی ساتھ ہی ہو جائے گی ان تمام مسائلہ جات کی جو بنائی ہیں وہ چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح کریں گے اور باقی سپائسٹ رہے ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تقریباً تقریباً چوئے ہیں وہ بنائی ہو چکی ہے میں نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری بہت مزی کی سٹریٹس میں بھی ویسے بھی ریسپس رہے ہیں وہ بہت زیادہ شیئر کی ہیں اور امیر تھی کہ انشاءاللہ آپ کو میری ریسپس رہے ہیں وہ بہت زیادہ بسان لاتی ہیں الحمدللہ، آج کال آپ سب کا جو فیڈبیک ہے وہ بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے اور اسی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ میری ریسپس پر آپ نے فیڈبیک ضرور دیا کریں جو چیز نابس نہ لائے اس کے بارے میں بھی ضرور بتایا کریں اور دوسری طرف جو ہماری میتھی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح بوائل ہو چکی ہے آپ اسی طرح میتھی کو بوائل کر کے آپ 10 سے 15 دن کے لیے ایک ماہ کے لیے بھی فریز کر سکتے ہیں جب سیزن آٹ ہوتا ہے تو اس وقت آپ اس طرح میتھی کو بوائل کر کے جتنی دیر بھزی آپ اسے فریز کھن سکتے ہیں یہ بہت اچھی بنتی ہے اس کا ٹیسک بہت اچھا ہوتا ہے دوسری طرف ہم تمام سپائسز ڈال کے اچھی طرح مسال جات کی جو ہے وہ بنائے ہو چکی ہیں اب اس کے اندر میتھی دینا اور آلو ایڈ کریں گی آلو شئی ہیں وہ سلائس جو ہیں وہ میں نے تھوڑے سے بڑے لیئے ہیں اگر آپ کیوبز کی شکل میں یا جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ تین سے چار چھمٹ دہی آئٹ کی ہیں دہی جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور ہمیشہ آپ نے کوئی بھی ہنڈیا برانتے وقت دہی کا استعمال ضرور کیا کریں اور تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے تاکہ آلو شو ہمارے بکچے نہ رہیں اور اسے مزید ہم تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی فریم پر چھوڑ دیں گے اور الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا پانی جو ہے خوشک ہونے والا ہے اور یہ بہت مزید کی بہت پیاری تشبو آ رہی ہے اور یہاں الحمدللہ ہماری آلو میتھی کے ریسپی جو ہے وہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس نیسپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیں میرے چینل کو لائک سسکرائب کر دیں بلائیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نمیل تمام ویڈیوز آسان کے ساتھ آپ کا پہنچ سکیں گھانش کے لئے چوب کی ہوئی سب اسمیچی ایڈ کریں گی اللہ حافظ